کراچی میں سمندری طوفان کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں ابراہیم حیدری سمید ساہری علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا آغاز ہو گیا ہے ابراہیم حیدری کے ساحل پر دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد اور اس کے باوجود بھی بچے سمندر میں تراکی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر کیا مناظر ہیں اس وقت بتا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر نوید کمال جی بالکل سمندری طوفان کے اثرات اب کراچی کے ساحلی علاقوں پر دکھائی دے رہے ہیں ہم موجود ہیں ابراہیم حیدری کے ساحل پر یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے جو کھلے سمندر میں چھوٹی بڑی کشتیاں تھیں وہ واپس آ چکی ہیں اور ساحل پر لگا رداز ہیں ساحل پر اس وقت جو سورتیالے ہوایں تیز چلنا شروع ہو گئی ہیں میکمہ موسمیات نے جو پیشگوئی کی اس کے مطابق کل بروز جمعیرات کی شام یا سپہر یہ طوفان جو ہے پاکستان میں کیٹی بندر اور بھارت کے شہر جو گجرات کے درمیان میں جو ہے کہیں ٹکرا سکتا ہے جس سے جو ہے جس کے شدید اثرات ہوں کے دو سے تین دن تک جو ہے بارشیں رہیں گی اس میں جو ہے قابل غور بات یہ ہے کہ سمندر پر ویسے تو دفعہ ایک سو چوالیس نافیز ہے لیکن میں کیمروین سے کہوں گا یہ بچوں کو دکھائیں جو آزاد آنا یہاں پر ساحل پر نہ آ رہے ہیں اور بلکل یہاں پر تیراکی کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے انتظامیاں کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے قریب آبادیاں کل ہم نے آگس بے پر بھی دیکھا اور اب یہاں پر بھی یہ دیکھ رہے ہیں منظر روک ٹک نہیں ہے ان آبادیوں میں انتظامیاں بھی دکھائی نہیں دے رہی کوئی انتظامی جو ہے کیمپ دکھائی نہیں دے رہا اور یہاں پر جو ہے کسی قسم کی جو ہے کسی سرکاری ادارے کی مداخلت دکھائی نہیں دے رہی ہے جی